بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی بالکل خیرت سے ہوں تھم نیل دیکھ کر ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کی صرف ایک چھٹکی جی ہاں صرف ایک چھٹکی اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا پا سکتے ہیں اور یہ چیز ہے کلونجی اس ویڈیو میں ہم کلونجی سے ریلیٹڈ جانیں گے کہ یہ آپ کی ہیلتھ کو کس طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے خاص طور پر گرلز ایشیوز کے بارے میں بات کریں گے ہم کی یہ ہرمونل ایم بیلنس کی پرابلم کو ٹھیک کرنے پیریرز کو ریگول کرنے اگر آپ کو ویٹ لاؤس نہیں ہو رہا آپ کا تو ویٹ لاؤس کرنے ہر ریلیٹڈ ایشیوز سکنس ریلیٹڈ ایشیوز اور سب سے زیادہ پی سیوٹی پی سیو ایس کا مسئلہ ہے تو انسولین کو بیلنس کرنے کیلئے ہماری کس طرح سے مدد کر سکتی ہے اسے کس وقت کتنی کونٹیٹی میں کس طرح سے لینا ہے یہ سب ہم آگے کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو بہت بہت خوش آمدید نئے نئے سبسکرائبرز کو میرا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اگر آپ بھی میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ نیچے دیئے گر ایڈ کلک کے سبسکرائب پٹن پر کلک کر کے پاس مورے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے میری آنے والی ہیلتھ این بیوٹی سے ریلیٹڈ سادہ تر میں گرلز ایشوز پر ویڈیو بناتی ہوں پی سیوڈی پی سیوڈیوز ہورمونل ایمبیلنس ایرگولر پریئیرز تو وہ آپ کو سبسکرائب ملے گی انشاءاللہ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جسا کہ آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہ میں اس چینل پر آپ کو گھر کے کچن کی بہت سی سمپل چیزوں کے ساتھ جسے آپ عام سمجھتے ہیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے ہم گرلز ایشوز کو کس طرح سے ہم فکس کر سکتے ہیں زیادہ تر پی سیوڈی پی سیوڈی پی سیوڈیوز کا مسئلہ چل رہے ہیں آج کل ایرگولر پریئیرز وغیرہ کا مسئلہ ہیئر فال جو ہوتا ہے ہورمونل ایمبیلنس کے وجہ سے ایکنے پیمپلز تو ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ میں ویڈیوز بناتی ہوں وہ بھی گھر کی عام چیزوں کو استعمال کر کے جو آپ کے کچھن میں آپ کو آسانے سے مل جاتے ہیں تو ایسی ایک چیز جسے ہم بہت ہی عام سمجھتے ہیں وہ ہے کلونجی یہ چیز بلکل بھی عام نہیں ہے اگر آپ کو وہ حدیث معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شپا ہے تو جی ہم یہاں پر خاص طور پر بات کریں گے کہ پی سیوڈی پی سیوئیس اور جو بھی گرلز لیٹڈ ایشوز ہوتا ہے ان کو ٹریٹ کرنے میں کلونجی ہماری کس طرح سے ہلپ کرتی ہے تو یہ میں ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گے اس سے پہلے ہم کلونجی کے کچھ ہلپ بینیفٹس جان لیتے ہیں کہ یہ کس حد تک اور کس قدر ہماری باڈی کے لیے فائدمن ثابت ہوئی ہے کلونجی ایک پاور ہاؤس ہوتی ہے فائبر, ایمینو ایسیڈز, آئرن, سوڈیم, کیلشیم, پروٹین, پوٹیشیم اور بھی بہت سے وائٹیمینز, این وینڈرلز کا کلونجی, ہائی بی پی, شگر, ہارٹ پیشنٹس, اسثما, کبز, گیس اور یہاں تک کی کینسر کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدمن ثابت ہوئی ہے اسی کے ساتھ یہ آپ کی آنکھوں کی روشنی اگر آپ کا ویٹ لاؤس نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے ویٹ لاؤس کرنے میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے آپ کو میموری کو تیز کرنے انفلامیشن یعنی کہ آپ کے جسم میں کہی بھی سوجن ہو اسے ٹھیک کرنے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بات لڑکیوں کے لیے کہ یہ کلونجی آپ کے ہیر فال کو روک کر بالوں کو لمبا گھنا اور مضبوط بناتی ہے اور آپ کے سکن سے بھی داگ دبوں کو دور کر کے آپ کے سکن کو ہیلتی اینڈ فیر بناتی ہے تو اگر ہم اسپیشلی بات کریں گرلز ریلیٹڈ ایشیو سے تو کلونجی میں بھرپور اینٹائی آکسیڈنٹ پروپٹیز ہوتی ہے جو پی سی اوڈی کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے انسولین کو بیلنس کرتی ہے اور پی سی اوڈی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے زیادہ آپ کا بلٹ چگر لیول یعنی کہ آپ کا انسولین گڑھ بڑھ ہوتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے اور کلونجی سیدھا اسی پر کام کرتی ہے یہ آپ کے انسولین لیول کو بیلنس کرتی ہے جس سے آپ کی ایک نہیں بلکہ بہت سی پرابلمز دور ہوتی ہے آپ کے چہر پر باہر آنا آپ کے پیریٹس irregular ہونا پیریٹس میں درد ہونا آپ کے mood swings ہونا آپ کے cravings hair fall acne pimples یہ سب جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ انسولین کی وجہ سے ہوتی ہے انسولین زمدار ہے ان سب کا کیونکہ جب گڑھ بڑھ ہوتا ہے تو یہ ساری پرابلمز create ہوتی ہے اگر آپ یہی پر کام کر لیتے ہیں تو آپ ایک تیر سے دو نہیں بلکہ بہت سارے نشانے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی دائریکٹلی انسولین کو بیلنس کرتا ہے اور آپ کا انسولین بیلنس ہو جائے گا تو یہ سب پرابلمز بھی دھیرے دھیر آپ کی فیکس ہونے لگے گی انشاءاللہ تو کلون جی آپ کی انسولین نیبل کو بیلنس کرتی ہے اور آپ کی فورٹلیٹی کو بھی بڑھاتی ہے اگر آپ کو پی سیوڈی پی سیوڈی یا پھر کوئی بھی گرلز لیٹڈ ایشوز پرابلم نہیں ہے آپ کو کوئی بھی ایشوز نہیں ہے تو بھی آپ اپنی ڈائٹ میں اسے بلکل بیجی جک ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی دوسرے ادر ہیلت بینیفٹس آپ کو دے گی آپ کی بالو آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اب سب سے زیادہ ایمپورٹن بات ہے کہ ہمیں اسے کتنا لینا ہے اور کب لینا ہے کس طرح لینا ہے اس کی کونٹیٹی بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ سوف کی طرح ہم اسے ایک دو چمچ آرام سے کھا سکتے ہیں کہ زیادہ فائدہ ہو جائے گا نہیں اسے لینے کی ایک فکس کونٹیٹی ہوتی ہے صحیح ٹائم ہوتا ہے کہ زیادہ آپ کو فائدہ کرے اگر زیادہ لیں گے تو زیادتی تو کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی ہے پہلی بات کلونجی آپ دس سے بیس دانے آرام سے لے سکتے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہوں گے دوسری بات آپ نے اسے سابت نگلنا ہے پانی سے آپ نے اسے چبانا نہیں ہے تیسری بات آپ اسے پانی سے صبح نحار مو لے سکتے ہیں یا پھر رات کو سوتے وقت بھی اسے پانی سے لے سکتے ہیں اسے دودھ سے نہیں لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پوری دن میں کلونجی آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں اسے آپ دردارہ کوٹ کر اپنی روٹی میں بھی ملا سکتے ہیں آپ اسے اپنی سبزی میں اوپر سے چھڑک کر کھا سکتے ہیں اپنے جوسز میں لے سکتے ہیں اسے اس کے علاوہ آپ اسے اپنی گرین ٹی اگر آپ گرین ٹی لیتے ہیں تو آپ اپنی گرین ٹی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں لیتی ہوں ایک چٹکی میں آپ کے دس سے بیس دانے آرام سے آ جاتے ہیں بیس سے پچیس بھی دانے آ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹھیک رہیں گے آپ اسے اپنی گرین ٹی میں سمپلی ایڈ کر دیں گے وہ بوئل آیا گا اور آپ پھر اسے لے سکتے ہیں جیسا کہ میں لیتی ہوں میں اسے لیتی ہوں اپنی گرین ٹی میں اور رات میں میں سوتے وقت اسے پانی سے لیتی ہوں ایک چٹکی میں آپ کے ہارڈلی دس سے بیس دانے آپ کے آرام سے آ جاتے ہیں تو آپ نے اسے ایک چٹکی ہی لینا ہے ایک اور ایمپورٹنٹ بات کہ اسے کون کون نہیں لے سکتا تو بیشے تو تو اسے لے سکتے ہیں کوئی اس میں سائیڈ ایفیکٹ پالی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ایلرژی وغیرہ ہے کلونجی سے کبھی آپ نے کھائی ہو اور آپ کو ایلرژی ہوئی ہو تو آپ پلیز اسے آوائیڈ پرینگنین لیڈیز کے لیے میں کہوں گی کہ وہ اپنی ڈاکٹر سے پہلے کنسرل کر لیں پھر آپ اسے لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ادھر ہیلرژ بینفیٹ اس کے چاہیے تو میرے خیال سے میں نے سارے پوائنٹس کور کر لیا ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی اور کوشن ہو تو آپ کمنٹ میں بے شک مجھ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں آپ کو بہت بہت خوش آمدی تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی آپ کلونجی کو ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلرژ بینفیٹ دینے والی ہے کیونکہ اگر آپ اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں تو میں تو بلکل یقین رکھتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے اور اس سے بلکل فائدہ ہوگا ہی تو پلیز اسے اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں اور اگر آپ کو فائدہ ہو انشاءاللہ آپ کو ہوگا ہی تو آپ کمنٹ میں ضرور مجھ سے شیئر کریں وہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ویڈیو کو لائک کرنا بہت ضروری کیونکہ ویڈیو بہت ہی مہنس بنتی میری بہنوں میں آپ کو بہت مرتبہ کہتی ہوں تو اب چلتے ہیں ہماری گولڈل لائنز کے جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر یعنی گھمند ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اسی کے ساتھ میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رہ کیے خوش رہیے اللہ حافظ